اوورسیز پاکستانیوں کا بڑا مسئلہ حل ہو گیا اب کاؤنسلیٹ، ہائی کمیشن یا سفارت خانے کے چکر کارٹنے کا جھنجٹ ہوا ختم جائداد یا کسی اور اہم امور سے متعلق اختیارات کسی اور کے نام منتقل کرنے کے لیے پاور آف اٹورنی لازمی ہوتی ہے جو اب آن لائن دستیاب ہوگی سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت میں دو ہزار اکیس میں اس سہولت کا آغاز صرف برطانیہ اور امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کے لیے کیا گیا تھا لیکن اب یہ سہولت پوری دنیا میں دستیاب ہے جس کو وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے حال ہی میں لانچ کیا اس تمام سہولت کو مہیا کرنے کی ذمہ داری اور اس کا انتظام نادرہ کے پاس ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سہولت کو استعمال کرنے کا طریقہ کار کیا ہے سب سے پہلے آپ کو نادرہ کی ویب سائٹ پر جا کر اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے دوسرے مرحلے میں پاور اف اٹورنی کے لیے ضروری کاغذات اور دستاویزات کو اپلوڈ کرنا ہے تیسرے مرحلے میں فنگر پرنٹس فارم پر بائیومیٹرک مہیا کرنی ہے اور پھر فیس جمع کرانی ہے کاؤنسلر آفیسر درخواست گزار کے ساتھ وقت تیہ کر کے ویڈیو لنک پر انٹرویو کرے گا اور یوں گھر بیٹھے ہی وقت کی بچت اور ذہنی عذیت سے نجات ممکن ہو سکے گی آن پوائنٹ نیوز نے بعض اوورسیز پاکستانیوں سے جنہوں نے اس سہولت سے استفادہ کیا ان کے خیالات جانے اور ہمیں یہ جان کر خوشی ہوئی کہ تمام افراد نے پاور اف اٹورنی کے عمل کو آسان بنائے جانے کو سراہا آن پوائنٹ نیوز لہور